ایک دن میں صبح اٹھ کر یہ سوچ کر نراشنی ہونا چاہتا کہ میرے پاس سمائی کم ہے کاش میں زندگی کو اور زیادہ سکون سے جیا ہوتا کاش میں زندگی میں وہ سب کچھ کر لیا ہوتا جو میں ہمیشہ سکرنا چاہتا تھا زندگی کے منزل تک تو ہر کوئی پہنچے گا ایک نہ ایک دن پر کہتے ہیں نا کہ اگر سفر شاندار ہو تو منزل اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے میں بس اپنے منزل کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں موسیقی 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 روڑ ڈا وارڈ سو ابھی میں پورا جو جرنی ہے وہ ڈیکارڈ کرنے وانا ہوں اور آپ لوگ کو دکھانے وانا ہوں کی لے سے کھار دملا تک پر جرنی کیسا ہے تو ابھی جتنا دور آیا ہوں میں کم سے کم لے سے 10 کلومیٹر آ چکا ہوں لے سے 10 کلومیٹر آنے کے بعد بھی مجھے رستہ بہت ہی شاندال لگ رہا ہے اور کوئی پروبلم نہیں ہو رہا ہے بس صرف چڑھائی طورہ زیادہ ہے لیکن رستہ بہت چوڑا ہے اور رستہ بہت ہی اچھا ہے یہاں تک اب دیکھتے ہیں کہ آگے رستہ کیسا ہے تو بیسکلی کھار دملا لے سے 35 کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور یہ 35 30 کلومیٹر کا چڑھائی بہت ہی زیادہ ہے تو میکسیمم پورا رستہ ہم لوگ سیکنڈ گیئر یا تھرڈ گیئر میں چلا رہا ہے اور جہاں پہ ٹرنڈنگ ہے جہاں پہ ایلیویشن تھوڑا سے زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم لوگ فرش گیئر میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ رستہ خراب ہو سکتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہاں پہ رستہ بہت ہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو ہم لوگ باتا رہے تھے کہ یہ کا ویدر بہت ہی خراب تھا کچھ دن پہلے تک ہم ہمیں آگئی اچھی ہمیں آگئی اچھی لڑا تو اب ہی ویدر خراب ہونے کا کوئی چانسس نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے کی جو بیوٹی ہے یا آنس کا بہت ہی شاندار ہے دوستو میں بہت جگہ ٹرول کیا ہوں بہت ماؤنٹینز میں کماؤں ہوں اندوستان میں تو اندوستان کے اگر کسی بھی ماؤنٹینز کو یا پھر کسی بھی جگہ کو کمپیر کے جو لڑاک سے تو میں بتاؤں گا کی لڑاک کے لینڈسکپس بہت ہی یونیک ہے اور میں یہ ایکسپینینز کر رہا ہوں میں اب تک 16 کلوٹر آ چکا ہوں لے سے یہاں تک تو یہ 16 کلوٹر کے جارنی بہت ہی یونیک تھا اور یہ تو بس شروعات ہیں آجا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ نے بتاughtا ہے مجھے رہے ہیں اگر ہمارے چیزیں روز ہوں ہمارے پاریدان کی درمائے ہمارے سوچے ہیں یہاں پہ بہت جن سائیکل لے کے آئے پتہ نہیں کیسے ہمیں تو چلنے میں بھی سانس پھولنے لگ رہا ہے یہاں پہ دوستو ابھی ہم لوگ ساؤت پلو پہ ہے ہاں یہ ساؤت پلو پلو ہے یہ تو یہی پہ بریکفورسٹ کھانے کا ارادہ ہے ہمیں یہی پہ بریکپورسٹ کھانے کا ایدہ ہے یہی پہ اب دیکھے کے کھانے کیا ملتا ہے یہاں پہ ہمیں اسے داغے کہ تھے تاہرین کو لایسے داغے کہ تھے یہ جانا چاہی سے چھے 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 یہ ساؤت پرلو ہے یہ ہمارے دوست ہے اور یہاں پاڑی ہوئی ہے تو دوستو ہم لوگ نے اپنا بریکفرسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تھوڑا لیٹ سے کیا ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں خاردنگلہ باس جو کی اور دس کلومیٹر دوری پہ ہیں تو دوستو یہاں تک رہستہ ایک تم فرس کلاس تھا کہیں پہ بھی ہم لوگ کو وارٹر پروسنگ یا پھر آف روڈنگ جیسا کچھ ایکسپیئنس کرنے کو نئی ملا اور سامنے کا ویو جو ہے وہ کافی سندھر ہے اور تھوڑا تھوڑا سنو بھی دیکھنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم لوگ خاردنگلہ باس کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ کو برف تکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تھنڈا بھی کافی زیادہ ہے لگ پھر ٹیمپریچر ہوگا مائنس ٹو مائنس ٹری یا سی کچھ ہوگا دورہ 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 تو یہاں پہ ہم تھوڑا رکیں گے خون تو بجا رہے لیکن آگے رکھا ہوگا کی نہیں پتا اب باقی میں لگ رہا ہے کہ we are traveling towards the top of the world as you all know خاردنگلہ is one of the highest motorcycle road in the world ہم معلوم ہے تر باپ کو بہت دکھا چل اوکسیجن بہت کام ہے یہاں پہ اب یہ اگر چیک کریں کہ اوکسیجن تو شاید 78-79 آئے گا صبح ہم لوگ اوکسیجن دیکھے تھے کسی کسی کا میرا تھا 82 میرا دوستوں کا تھا 84 اب یہاں پہ چیک کریں گے تو بکہ 70 میں آئے گا اب یہ رستہ تھوڑا سا خطرناک لگ رہا ہے سائیڈ میں بہت کیارا کھائی ہے میرا سائیڈ میں ایسے راستوں پہ نا جب آپ کھائی کی درف سے جا رہے ہو اور اب یہ جب آپوزیٹ سائٹ سے جب کوئی بڑا فائکل آتا ہے تو بہت پروبیم ہوتا ہے ڈر لگتا ہے بہت واو یہاں سے یہ جو بھیو ہے جب ایسا بھیوز جب آنکوں کے سامنے آتا ہے تو جتنا بھی شریر میں تھکان ہے سب گائے ہو جاتا ہے بس ایک تھام رول ہے جتنا ہوت سکے لیپ سائٹ سے جانا ہے اب اتنا بھی لیپ سائٹ نہیں کہ کھائی میں گڑیا ہے بس رائٹ سائٹ میں نہیں جانا ہے سائٹ سے جب گاڑی ہوتا ہے تو بہت اڈالا ہوتا ہے یہ ایک اور آ رہا ہے آف روڈرین یہ پتا ہے تو آف روڈرین کا مزاں دینا ہی ہے اب ایسے راستوں پر رینی سیزن میں تو بہت 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 محیم ہوتا ہوگا بس اور کچھ ہی دور میں ہے خار دنگلہ پاس 1 کلومیٹرز مور تو کل رات کو ڈینر کے ٹائم میں ہم لوگ نے بہت سوچا بہت ڈیلیمہ میں تھے ہم لوگ کو بائک سے جانا چاہیے ہم لوگ کو کار بک کرنے لینا چاہیے تو لاش میں فائنریل ہم لوگ یہ کنکلیوشن میں آئے کہ لاداک ہم لوگ آیا ہے تو پھر کب آئیں گے پتا نہیں اگر آئیں گے بھی کنی پتا نہیں تو اسی لئے ہم لوگ نے ڈیسر کیا کہ ہم لوگ بائک سے ہی جائیں گے اور یہ پورا جو لاداک ٹرپ ہے پورا جو سرکٹ ہے تو یہ ہم لوگ بائک سے ہی کمٹیٹ کریں گے تو ابھی اتنا دور آ چکا ہوں تو ابھی ڈڑ تو بلکل نہیں لگ رہا ہے لیکن مزا رہا ہے شروع مجبوری میں کیے تھے اب مزا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم تینوں کے گھر والوں کو بھی بتا نہیں کہ ہم لوگ بائک سے گھون رہے ہیں تو یہاں پہ سب بھی بتا رہے تھے کہ کھار دونگلہ میں جب اگر رینی سیزن میں اگر آپ آتے ہو تو بہت ہی پانی ہوتا ہے وارٹر کراسنگ سپورت زیادہ ہوتا ہے تو وارٹر کراسنگ میں مزا تو آتا ہے لیکن تھوڑا بہت رسکی ہو جاتا ہے میرے خیال سے تو دوستو یہ ہم لوگ پہنچکے ہیں کھار دونگلہ پاس this is one of the world's highest motorable road and we achieve this ہم لوگ کیا کچھ اس کا ایک ہاں یہ 18300 فٹ ہے اور یہاں پہ بہت کچھ کھا لیں گے یہاں پہ سادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے اس کی یہاں پہ اوکسین کا بہت کمی ہے so let me show you the view this is خاردونگلا ٹاپ اس چوٹی تک جائیں گے پہلے یہاں پہ ریس لیتے ہیں ابھی لیتاک کا سیزن ہے تو اسی لئے کافی بھیڑ ہے دو دن پہلے یہاں پہ سنو فال ہو آتا ہے اسی لئے ابھی بھی یہاں پہ سنو ہے ابھی یہ تو سپٹیمبر ہے پھر اکٹوبر اویمبر تک پہلے دھک جائے گا شاید سنو سے یہاں پہ پہ بہت سپ کر رہے ہیں اور لوگوں کا سیڑی بنائے یہاں پہ یہاں سے ایک فیو ہے جو فیو ہمیں نیچے سے بھی ڈیکھنے کو مل رہا تھا خالتوں میں اوپر چاہے ڈیکھنے کو مل رہا تھا ڈیکھنے 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 ابھی میں لایا ہوں ڈیکھنے 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 جے وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر کوئی ڈیکھنے 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 اس کا پروبرم ہو سکتا ہے تو ابھی بلکل چڑھا ہی نہیں ہوگا ابھی پورا دستہ دشکیت تک ڈانورڈز ہی ہوگا شاید کبھی ہم لوگ جائیں گے دشکیت یعنی نوبرا ریلی موسیقی موسیقی جیز هی۔ لجنہ ، نیور تک اور یہاں 56 کلومتر سے دیکھنے 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 ہوت Jahrہ?! ہوتے بل olhar ہوتے ہم نے یہاں نیا یہاں بیٹیفول کیفے یہاں سمال ویلیج ایڈا نیم اوہ تو گایز ہم لوگ لگ بگ نوبرا بیلی پہنچنے والے ہیں اور تو کھار دومنے سے نوبرا بیلی تک کا راستہ بہت ہی سہی تھا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڈاگ جو سٹریچ راستوں کے لید جانا جاتا ہے وہ سٹریچ راستہ ہمیں دیکھنے پہل رہے ہیں تو ہوتل پہنچنے پہنچنے شام ہو جائے گا تو باکھی نوبرا بیلی میں جو بھی ایکٹیوٹیز کرنا ہے جو بھی سائٹسین دیکھنا ہے وہ ہم لوگ کل کریں گے تو آج یہ ہی تک دوستو گو بلو کا چارج بھی ختم ہونے پہ جا رہا ہے تو ویلیج اگر آپ کی ویڈیو جو بھی دیشتیب ویڈیو کنچنے کنین اگر آپ کو نوبرا بیلی دیشتیب جو بیلی میں دیکھنے ڈیوی 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 موسیقی